ہے؟ قومی ترانے کے لئے داکت صاحب اگر حکومت نے یا معاشرے نے یہ بنا دی جانا آپ اس میں اورپا راض ہے کہ یہ ہمارا نشان ہے شعار ہے جب یہ ہوگا کھڑے ہوں گے تو محترم داکتر صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگ کہہ دیتے ہیں شرک ہے فلان بھر کون جنڈے کو اسلامی دیتے ہیں کہتا ہے یہ مشکل شاہ یہ حاج تر محبوب سمجھتا ہے کہ قوم کا ایک شعار اور نشان سمجھ کر اس کو اسلامی دیتے ہیں یا جنڈے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی بات نے جو ہے نا وڑا کی صحیح صاحب عرف پر مبنی ہے کہ جو معاشرے میں چیز رائے جو ہو جائے دین اس کے ساتھ نہ ٹکر رہتا ہو کرنی چاہیے یہ اللہ نے قرآن میں بہت مسئلے جو بیان نہیں کیے خرطہ عورت تو کتنا تو طلاق ہو جائے رخصت کے کیا جوڑا دو بل معروف جو معاشرے میں رائے جائے یہ دین کا ایک حصہ ہے بہت بڑا کہ آجے مسئلے معروف سے طے ہوگے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے صرف بزماثی نہیں ہونی چاہیے حضور خرطی نہیں ہونی چاہیے ایسی باتیں جو معاشرہ آپ اس میں طے کر لیں اور بالکلو دین سے کوئی منافی نہ ہو ان پر حمل کر رہا چاہیے دین سمجھ کر کر رہا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے جو معروف ہے جو تمہارے علاقے میں رہا جائے کیوں نہیں کرتے ہو رواج کو کسٹم کو دین میں حجد منا گیا اس لیے پوری کتابیں لکھیں فقانے کا اگر عرف تبدیل ہو جائے کئی مسئلے بدل جائیں کہ کسی وقت تاجر لوگوں کا عرف یہ رائے تھا اب یہ ہو گیا دستور جو دستور ہوگا اگر دھگرا ہو گیا تو دستور فیصلہ کرے گیا تاجر لوگ کٹھے ہوگئے کیا ملی کا بھائی طریقہ ہے بناتوئی یہ نشنل عرف ایک پوری کتاب اللہ ملکہ میں لکھی ہے شامی نے کہ بے شمار مسائل مختی کو بدلنے پڑتے ہیں جب رواج بدل جاتا رواج میں صرف دیکھتے ہیں کہ وہ شرک یا کوئی بدماشی نہیں اگر اچھی باتیں کسی سریک لے تاک کر لیں جیسے کئی لوگ پوچھنے ہیں شادی پر جاتے ہیں جی فرز دیتے ہیں اس کو پتے کو دولے کو پیسے دیتے ہیں نندرہ باجی کہتے تھے تو یہ مولی کہتے ہیں نہیں سنت میں نہیں آ بس سنت میں نہیں آ سنت نے اس کی مخالفت کی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے میں نے اس کو دست دے لیے میری شادی کے وقت آیا ان لوگوں نے بھی لے دیئے ایک سامنے کمیٹی بنی ہوئی ہے کام چلتا رہا تھا حاصل محمد رحمت اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں بھی حدیث میں عرب کا دستور نہیں تھا تو ہمارا یہ دستور کو دین کے خلاف ہر علاقے کے دستور کو دین مانتا ہے جو باتیں رسول کریم نے عبادت کی چیک ہے عبادت جو آتے ہیں اس عرب کی وہ بھی ہمارے لیے دین نہیں کہ وہ اس قسم دیکھ کا چپل اور اس قسم کے کپڑے نہیں یہ سننے زواید کے راتے ہیں عربوں کا روای تھا حضور نابی نبی ہوتے تھے کر رہے گوری دین جو آپ نے دین کی راشنی میں کی ہے کہ اس میں سواب ہے اس میں عذاب ہے وہ کام ہے سنن الحدا جن کی امت تابند مگر یہ دین کی بہت بنیادی باتیں کاش کے لوگ پہلے ان کو سیچیں کہ دین کا تو پسا چاہے کہ سنن حدا کیا ہے جو امت کے لیے ہے سنن عدیہ کیا ہے زواید جو عربوں کا دستور کہ آپ نے وہ زمانے میں کچپل پہنے ہیں یا کرتا خاص ہوئے ہیں وہ اب ساری دنیا کو ہم تنگ کریں کوئی بات نہیں کوئی دین نہیں کینی جو لباس پہنیں گے وہ بھی اسلامی ہندو نیشن پہنیں گے اسلامی دو چار باتوں کا خیال تھے کہ مرض عورت کیا لباس لگو مرض ریشوی لباس نہ پہنے ٹکھنوں سے اون پر اپنا کپڑا رکھیں ایسا نوع جس میں اثراف اور فضل خرچی ہو کفار سے اترا نہ ملتا کفار دیشتے شک ہو جائے کہ یہ یار ہندو ہے یہ سکت یہ باتیں ان کا لحاظ رکھتے ہیں ان کے اندر رہ کرنا آپ جو جی چاہتے ہیں وہ دینی لباس ہے مگر کرے کیا میں نے شروع میں کہا دیا صدیقی صاحب نے کہ پہلے فہمیں دین تو حاصل کریں سب باتیں چھوڑیں دین حاصل دن دیں کہ صحیح دین اللہ رسول نے کیا دیا پھر دکھرے ختم ہو جائیں گے انشاءالتے ہیں